سپر سکتہ اتاری تھا اور میں خود بھی بدھ بنا کھڑا تھا میرے اندر شدید کشمگش جاری تھی چچی جان لیللہ اس وقت پرانے نجشوں کو ذہن میں نہ لائیں میں موت کے دہانے پر ہوں میری زندگی بچالو فریحہ فریحہ مجھے معاف کر دو مجھے بچاؤ اچانک ہی میری ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابرہ اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے میں ایک قدم آگے بڑھ گیا تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے اور اصل سلفراز بھی سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے کہا وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں قدرت نہ جانے کیوں ہم دنوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے اسے چھوڑ دیں تقتہ دار سے مفروغ قاتل میں ہوں شدید سنسنی پھیل گئے تھی سلفراز کا چیرہ کھیل اٹھا تھا شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے فوراں سمل گئے انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آکھڑے ہوئے شاہ صاحب نے کہا تم پورے ہوش آواز کے ساتھ ہی اطراف کر رہے ہوں میں نے ہستے ہوئے کہا جی شاہ صاحب بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتی کی جاتی ہیں اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے یہ خوش نصیب ہے اپنے ساتھ بہت سے ہمدر ترکتا ہے میرا کیا ہے مجھے تو موت نے گھیرہ ہی ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہت کرگنڈ ڈال رکھی ہیں یہ سرفراز ہے جس مجرم کی آپ کو تلاشیں وہ میں ہوں اور میرا نام مسعود ہے شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سویل جج ہیں حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے بڑھ بڑھاتے ہوئے چچ جان سے کہا یہ کیا قصہ ہے بھابی صاحبہ لیکن چچ جان کے موں سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی فریہ دم بخود تھی تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے شاہ صاحب نے کہا عجیب بات ہے عجیب ہی بات ہے دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور در حقیقت ہمیں مسعود کے تلاش تھی اگر آپ لوگوں مناسب سمجھیں تو تھوڑے دیر کے لیے اندر چلیں ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے آئیے مسعود صاحب شاہ صاحب نے خاصے محذب لہجے میں کہا اور میں نے شانے ہلا دیئے پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بہ آسانی اپنے اس ہم شکل کو پھسا سکتا تھا کیونکہ اس وقت میں ایک محذب گرانے کی پناہ میں تھا لیکن بس زمین کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں میری کچھلی ہوئی شخصیت کسی اور کھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی میری عارضو یہ تھی کہ سب آباد رہیں میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اسیات دوسروں پر نہ پڑھنے دوں ہم سب اندر آ گئے شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا مگر مسعود صاحب اگر آپ در حقیقت وہی ہیں تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی آپ کو سرفراز کے بارے میں کیسے علم ہو گیا میں نے بیگم صاحب اور فریہ کے طرف دیکھا آمیر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی پھر میں نے آہستہ سے کہا بس اسے لالت سمجھ لیجئے اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دورت بٹولنے آئے تھا لیکن حق حقی ہوتا ہے سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہے شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے سرفراز کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں یہ سب ہی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے شاہ صاحب نے فوراں پوچھ لیا مگر مسعود صاحب آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیا تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آپ نے رضا کاراناں طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا چھوڑیے شاہ صاحب یہ کہانیاں مختلف ہیں اب آپ صرف وہ قانونی فرائز سارا انجام دیجئے جو آپ کو انجام دینے ہیں جی ہاں بے شک بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر اس لیے بترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجئے گا جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے ٹھیک ہے اب ہمیں اجازت دیجئے اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں ورنہ آپ یہاں رکیے ہم انہیں لے کر چلتے ہیں شاہ صاحب نے جس صاحب سے کہا اور جس صاحب بولے ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت یہاں رکنا ہوگا آپ بھی شاہ صاحب اگر نہیں جنا کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے میں اپنی ڈوٹی پر ہوں شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کی تیار ہو گئے میں نے بیگم صاحبہ سے کہا چچی جن آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے فریہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا ہے اور ہر چیز کا احترام کیا ہے سرفراہ صاحب آپ کو نئی زندگی مبارک ہو چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں بے شک میں آپ کا ہمشکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں میں نے ان غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن کا ہی درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس تصور کو نبھایا ہے میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاوں کا طالب ہوں کہ خدا اسے عبرو مند رکھے چچے جان میرا پڑانا لباس مل سکتا ہے چچے جان بری طرح رو پڑی تھی یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی ازاری ہے وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا شاہ صاحب نے رسمی کاروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے میں بہت بڑا مجرم تھا جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی کھلپولی مجگریتی بہت سے لوگوں کو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا مگر میرے لیے سکت پہرہ لگا دیا گیا البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے میرا کیس بہت انوکھا تھا میں سزائے موت کا مجرم تھا تقتہ دار سے فانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکر نکل آیا تھا قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنے تھی مجھے فوری فانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزائے کا وقت ختم ہو گیا تھا ہاں مجھ پر اثر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے اس سازش میں کون شریک تھا سازش کیسے تیار ہوئی وغیرہ وغیرہ اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں پولیس ہیڈکوارٹر کے لوک اپے مجھے بلکل الک تھلک رکھا گیا تھا ایک ایس آئی اور دو کانسٹیبلز کی مجھ پر مسلسل ٹیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح کا خیال رکھیں مجھے ہر سہولت دی جائے اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے امدہ کھانا ضرورت کی ہر چیز شاہ صاحب خود مجھ سے آکے ملے کہو مسود کیا حالیں انہوں نے کہا ٹھیک ہوں شاہ صاحب جیل کی نجبت یہاں تمہیں آرام ہوگا لیکن یہ عارضی ہے اس کے بعد جیل جانا ہوگا کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب میرے لئے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ کوئی ضرورت کوئی بات آپ کا بہت شکریہ ایک خیال دن میں ہے پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں کہو کیا بات ہے جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خانہ میری لاش لینے آئے تھے ظاہر ہیں انہیں وہ لاش نہیں منی ہوگی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا تھا اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے آپ کا بڑا احسان ہوگا شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے پھر بولے بہت مشکل کام ہے میں ایک دو دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا ویسے اتمنان رکھو اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا بہت شکریہ شاہ صاحب وہ چلے گئے اور میں تھنڈی سانس لے کر لوگ اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا کیا سوچتا کیا کرتا سب بیکار تھا ہاں ایک خوشی ضرور تھی کہ کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی علمے سے دوچار نہیں کیا اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا امدہ قسم کی بریانی تھی بھوک لگ رہی تھی میں نے ہاتھ دھو پر کھانے کا آغاز کیا بریانی کے پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرخ کا گوش نظر آ رہا تھا میں نے ایک بڑا ٹکڑا بہاں نکالا عجیب سی ساخت تھی اس کی لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برامت ہوا اچانک میں نے اسے کل بلاتے ہوئے دیکھا پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر تب میری کلائی پر چڑ گیا تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا وہ گوش کا ٹکڑا رہی تھا بلکہ ربڑ جیسے انسانی مجسمہ تھا چلتا پھرتا متحرک مجسمہ اس نے میری کلائی پر دور لگائی اور گندھے پر آ گیا دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں بے شک بتر ہی حالات کا شکار تھا لیکن انسان تو تھا بد روحوں کے درمیان تو نہیں رہ رہا تھا یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا بدن میں سرد لہریں دور رہی تھیں حواظ موتل ہوتے جا رہے تھے میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں میں نے جھرجری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا اس کی انگلیاں نننے نننے گاٹوں کی طرح میرے کان میں چھپ رہی تھیں پھر اس کی منحوس آواز ابری مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی ہماری تو پکی دوستی ہے اب ہم سے گھبرایا نہ کرو نیچے ہوتو مردود میں تجھے مار ڈالوں گا میں نے دیشہ سے بیچی ہوئی آواز میں کہا ارے ارے اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھے گا اب پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھے جاوے ہیں اور مار لگائی جائی ہے بات کرنے آئیں تم سے آرام سے بیٹھو بات کرو سمجھ میں آیا یا نہیں اس نے کہا اس کا کہنا درست تھا میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرہ دینے وارہ سنتری سلاکھوں کے سامنے آگ کھڑا ہوا اور مجھے گھوڑنے لگا پھر بولا کیا بات ہے کیا بتاتا میں اسے اب بتاتا بھی تو وہ کیا کر پاتا میں خاموش رہا کھانا کھارو کچھ اور تو نہیں چاہیے نہیں میں نے آہستہ سے کہا اور وہ آگے بڑھ گیا میری کان میں قیقہ ابرا پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑ گیا وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا آپ تصور کریں ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے موجود تھا اس سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا ہاں میان جی عقل ٹھکانے آئی کیوں میرے پیچھے پڑ گیا شیطان میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے میں نے رندے ہوئے لہجے میں کہا ارے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا سارے کام ادھورے رہ گئے ہیں ہمارے تو اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم ہمارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے تو نے ہمیں بان کر رکھ دیا ہے تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو یہ بات تری سمجھ میں نہیں آئے گی ہمارے لئے بھی تو تو ایک ہی ہے دوسرا کوئی ہوتا تو کچھ سوچتے مگر کیوں کہانا تُس سے بات تری سمجھ میں نہیں آئے گی تُو خود ہمارے پاس آیا تھا ہم تو تیرے پاس نہ ہی پہنچے تھے جاب کیا تھا ہم نے سو دن کا اور سووے دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہ ہی ہمارے کام کا تھا جیوان میں ایک ہی جاب کیا جاوے ہے دوسرا نہیں ہم بھی تُس سے بندے ہوئے ہیں پاپی مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا کرنا تو تجھے ہوگا للو کام ہی تیرا ہے آج نہیں کرے گا تو کل کرے گا کل نہیں تو پرسو اور ہم تجھے سمجھائے دیتے ہیں بیکار زد کر رہا ہے ہماری دوستی پکی ہو جائے گی ہمیں مہان شکتیاں حاصل ہو جائیں گی اور وہ تیرے کام بھی آئیں گی سنسار میں جو تُو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے تُو یہی چاہتا تھا نا دولت تیرے قدموں میں دھیر ہو جائے تُو جو چاہے سو کرے گا روز کورس میں گھوڑے تیرے اشارے پر دوڑیں گے تُو جسے چاہے وہ تیرا ہو جائے گا ایسا ہی ہوگا للو سوچ لے محل بنا دیں گے تیرے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے بیکار کے زد کر رہا ہے پورے سنسار میں تُو اکیلہ ہی دھرمات میں ہے کیا لوگوں کو دیکھ چار پیسے کے لیے دوسرے کا گلہ آسانی سے کٹ دیتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے کیا تُو ہمارا کام نہیں کرتا نہ کر سڑ سڑ کے مر جائے گا کچھ جن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے کوئی نام لیوہ نہ ہوگا تیرا کیا ملے گا تجھے بول کیا ملے گا میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا پھر بولا یہ نہیں سوچا تُو نے تیرا کوئی نام ہے میں نے پوچھا بھوریا چرن ہے نام ہمارا پر تجھے نام سے کیا مجھے سوچنے کے لیے وقت دے دے بھوریا چرن کچھ وقت چاہیے مجھے ٹھیک ہے وقت لے لے سوچیو اور ہمیں آواز دے لیجیو جب بھی تُو آواز دے گا ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے بھوریا چرن مجھے موقع دے دو میں سوچتا ہوں میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا کچھ دیر بار وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ رکھ سکتی تھی شیطان کا نہیں وہ ان کے درمیان آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھ گیا اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے کچھ ہو جائے اس کے ساتھ لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آگئی اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو دہشہ سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا اور کوئی اس کا کیا بکار سکتا ہے وہ جب بلکل دور چلا گیا تو میں نے ایک تھنڈی سی سانس لی بدن پوری طرح نے ڈھال ہو گیا تھا میں زمین پر لیٹ گیا سامنے ہی بریانے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی وہ کمبخت پلیٹ میں گوش کی جگہ چھپا ہوا تھا سارے چاول غلیس کر دیئے تھے اس نے بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کیسے کھائے جا سکتا تھا کراہیت آرہی تھی مجھے اس پلیٹ سے سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سامنے آ کر رک گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے کھانا نہیں کھایا تم نے کچھ طبیت خرابے بھائی کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سوٹ فالو میں نے آج جی سے کہا اور میری یہ آج جی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی وہ میرے قریب رکا اور بولا کیا بات ہے کیسی طبیت ہے بدن ٹوٹ رہا ہے سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا پھر دو آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی در حقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تذیہ کرنے لگا خود مجھے کیا ہو گیا ہے میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی میں تو ایک بدکار انسان تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا ماں باپ بہن بھائی نیک فتر تسلیم کیے جا دے تھے صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا ڈالا تھا لیکن میری یہ بدنمای کہاں گم ہو گئی میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جا گا پیر بھاغن کا مزار بے شک میرے لئے بھی قابل احترام تھا بہت بار گیا تھا ان کے مزار پر حاضر دینے باتیں پڑھنے لیکن یہ صرف روایت کی طور پر کیا تھا میں نے عقیدت اور احترام کا کوئی جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی دعو پر لگا دیتا یہ جذبہ میرے سینے پہلے سے نہیں تھا بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی زید کر رہا تھا اگر اس سے تعون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر بھاغن کے مزار پر حاضر کی کوشش کرتا تو کامیابی حاصل ہو ہی جاتی اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی تو پھر وہ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا میں بھی تو اسے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی اس کی قوت پیر بھاغن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے بھلا میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو وہ پھر مجھ سے کیا کہہ سکے گا لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال ابرا اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک گناہ عظیم کا مرتقب نہیں ہوں گا ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا ٹھیک ہے مجھے گندی قوتیں حاصل بھی ہو گئیں تو کیا وہ میرے لئے کارمہ ثابت ہو سکیں گی کیا مجھ سے میرا دین میرا ایمان نہیں چھن جائے گا نہ جانے کیوں دل اور دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے ایک خوشگوار سے احساس ہوا گویا مجھ جیسے بدتینیت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی تو مجھے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح بھوک دی ہے اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر کبھی میں نے غور کیا ہی نہیں تھا لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سارے اقفال یاد آ رہے تھے نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانشوں گزرتے ہیں لیکن ان کا اختدام ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملے ہے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کیوں گواؤں اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ بن جائے ہرگز نہیں مردو شیطان بھوریا چلن تیرا کام تو میں کبھی زندگی میں نہیں کروں گا چاہے اس کے لئے مجھے کیسے ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے دوسرا دن حضب معمول تھا صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی لیکن دپہر کو ساڑھے بارہ بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور پھر مجھے کچھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا گیا فریحہ رہانہ بیگم اور سرفراز تھے ان سب کی آنکھوں میں میرے لئے رحم اور ہمدردی کے اثار تھے رہانہ بیگم کی آنکھیں تو آسوں سے بھیگ رہی تھی فریحہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی رہانہ بیگم کہنے لگی مسود بیٹرے اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ ہم ان سے ملکر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے میں نے رہانہ بیگم سے کہا نہیں آنٹی آپ یہ سب نہ کریں میرے بارے میں مناصر سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفسیرات معلوم کریں آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے وہ لوگ بہر طور مجھے صبر کر لیں گے لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف رہیں کر سکوں گا ہم جان کی بازی لگا دیں گے تم فکر مت کرو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں شاہ صاحب سے بات کر لیں گے ہم اور ہاں یہ بتاؤ تمہارے لئے اور کیا کیا جا سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو فورم بتا دو میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کی بس کی بات نہیں بس ہو سکے تو میرے لئے دعا کر دیں خیر یہ تمہارا اپنا خیال ہے ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئیں گے آرام سے رہو اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو ہم تمہارے لئے یقنین طور پر وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا وہ لوگ چلے گئے اور میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا بھلا میں نے کیا کیا تھا میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراس کی حیثت قبول کر بھی لیتا تو ان ساری مصوبتوں سے محفوظ رہ جاتا ناممکن ہی تھا ایک طرح سے ناممکن ہی تھا کیونکہ بھوری اچارت مجھے ضرور تلاش کر لیتا چند روز مزید یہاں رہنا پڑا پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا کوئی یہ جیل دوسرے شہر کی تھی لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو ختل کر دیا تھا چنانچہ جیلر صاحب نے جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے پہرے تو مجھے کچھ نصیتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں میرے ہاتھ پاؤں بہ آسانی دوڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانن نیاہ رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بہتر طریقہ